آرٹیکل 35A پہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس کے دو کارات ایک تو چھے اگست کو آرٹیکل 35A پہ سپریم کورٹ سنوائی کرنے والا ہے اور دوسرا جس طریقے سے آرٹیکل 35A کو سپورٹ کرنے کے لیے کشمیر میں ڈیالی میں جو سپریٹسٹ طاقتیں ہیں جو وہاں کی سیویل سوسائیٹی ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں تو ان کو جواب دینا ضروری ہے آج اس منچ سے جمہو آسیوں کی طرف سے ہم کشمیریوں کو سپریٹسٹ لوبیز کو ان طاقتوں کو جو 35A کو آگے بھڑھا کے رکھنا چاہتے ہیں جو چاہتی ہیں کہ آرٹیکل 35A سمجھدھان کا حصہ بنا رہے انہیں یہ چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا پروپکینڈا بند نہیں کیا آرٹیکل 35A کو ختم کرنے کا تو ہمیں مجبورن یہاں پہ ایک اس طریقے کی ایجیٹیشن کھڑی کرنے پڑے گی جس میں ان طاقتوں کو بہت برے طریقے سے ڈیفیٹ کیا جائے گا خاص کر کشمیری سپریٹسٹ انٹی نیشنل طاقتوں کو جس کے پرنام بہت خطرناک ہوں اگر ان طاقتوں نے گورنر صاحب یہاں کی مکھے منطری کو یہاں کی سٹیٹ ایڈمنیسٹریشن کو مسلم کمیونیزم کے نام پہ بلیک میل کرنا بند نہیں کیا میں اس ایشو کو لے کے تو اسی درجے کا اسی لیول کا اسی تیورتہ کا جو ایک ماس اجیٹیشن کا گھبار جہاں پہ بھڑے گا اس کے ذمہبار یہ لوگ ہوں گے اور یہاں کی ایڈمنیسٹریشن آٹیکل تھرٹی فائیو اے ورچولی ایک مسلم سٹیٹ کی круیشن کرتا ہے سیکولر تیریٹری پہ انڈیا میں آٹیکل تھرٹی فائیو اے کو لے کے دو اینگلز پہ بات کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کیوں آٹیکل تھرٹی فائیو اے ایبروگیٹ ہونا چاہیے کیوں آٹیکل تھرٹی فائیو اے کو تتکال پر بھاؤ سے ختم کرنا چاہے اور انت میں کس طریقے سے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کی پولٹیکل ڈائمنشن پر بات کروں گا آرٹیکل تھرٹی فائیو اے ایک جھوٹ جمہوں کا ماننا ہے کہ سیکلر ٹیرٹری آف ہنڈیا پر ایک اسلامی سٹیٹ کا بیٹری کرتا ہے اور نائنٹین فورٹی سیون کے بعد جو مسلم کمیونلزم اور اسلامو فاسسٹس کا جو بلیک میل رہا گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ اس کا پرنام ہے اس لیے سے ختم کرنا چاہیے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے مسلم سٹیٹ کرتا ہے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے آپ جان کے حیران ہو جائیں گے اور یہ باتیں پبلک ڈوین میں نہیں آتی اور سپریم کورٹ میں بھی ان باتوں کو بھی تک بڑیہ طریقے سے نہیں لائے گیا ہے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جے ایڈکے کی لیجیسلیٹی پر آسیمبلی سدا سدا کے لیے اسلامی کا رہے اس کے لیے پرویجنز پروائیڈ کرتا ہے آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جے ایڈکے کی لیجیسلیٹی پر آسیمبلی کو وہ پاوڑ دیتا ہے جو انڈیان پارلمنٹ کے پاس بھی نہیں ہے اور جو فردر اسے اسلامی کے سٹیٹ کا روپ دیتے ہیں یا ایک theological یا theological سٹیٹ کا روپ دیتے ہیں وہ کیا پاوڑس specifications موسیقی